اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تقت سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شارق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس وقت بھی جب عمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے ما یلفق من قول اللہ لدیه رقیب عدید انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لئے تیار اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتہ تھا اور سورت پھونکا جانے والا ہے یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرائے جاتا تھا اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہاکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا چنانچہ آج تیری نگا خوب تیز ہو گئی ہے اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ عمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا آدھی بہت زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے اور پرہزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وضع کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور کہ اپنی نگرانی رکھنے والا ہو جو خدا رحمان سے اسے دیکھے بغیر درتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ دن عبدی زندگی کا دن ہوگا ان جنتیوں کو وہ سب کو کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے مجھے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے